یہ وہ ہے جو سر اور ساز سے دلوں پر راج کر رہے ہیں یہ وہ ہے جو الفاظ میں سنگیت کی مالا اس قدر پر ہوتے ہیں کہ جذبات خود بخود سبھلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پیکا نام سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پیکا نام یہ ہے ہماری بولوڈ انڈسٹری کے شارت توشی نیزکل چوڑی جن کے گانے سر چڑھ کے بول رہے ہیں بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہماری اس قدرہ بہت بہت شکریہ سبھی ویورس کو سلام ممشکار آداب کافی یارانہ لگتا ہے یارانہ چوڑا بچپن سے ہی ہے اٹوٹ رشتہ ہے یہ اسی لئے اتنی سچنس ان میوزیکل جوڑی ہے آپ کی جی تشوٹ بائی دکریس اف گوڈ اور میں یہی کہتا ہوں سب ہی کو جب بھی مجھے لوگ بات کرتے ہیں سبیشلی جو بھائیو کا رشتہ ہوتا ہے وہ کیسا رشتہ ہوتا ہے جو اللہ نے چنا ہوتا ہے ہمارے بھی باقی رشتے ہم یہاں آکر بناتے ہیں تو جو رشتے اس نے چنے ہیں تو ان رشتوں میں مضبوطی ہونا بہت زرہ ضروری ہوتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے کہ رشتہ بھائیو بھائیو کا جو ہوتا ہے وہ بھی ضرور نہیں ہے کہ ہمیشہ اچھا ہی ہو بہتر ہو it's just that music جس نے ہمیں ایک بسری کے ساتھ ایسے بھی music کی کوئی سرحد سیما نہیں ہوتی ہے definitely مطلب آج کا دور تھوڑا سا الگ ہے اور ہمیں پرورش ایسی ملی ہے کہ ساتھ نہیں چھوڑ آپ کی والد صاحب جو تھے وہ بھی سنگیت سے جڑے ہوئے تھے موسیقی کے اور تھا اکرم صاحب ماشاءاللہ کمال کے یہ گھر سے ہی ملا تھا ورسے سے ہی ہم کہیں گے آپ کو ملا تھا آپ سب سے پہلے کس نے سوچا یا آپ کی امیدیں تھی یا آپ کے والد صاحب کی امیدیں تھی میرے امیدیں ہیں کہ میرے بچے جو ہیں موسیقی کے شریطر میں کچھ کریں امیدیں ساتھ انہی سے تھی میرے اببا کو بھی اور میری ممی کو بھی اس سے کوئی امید نہیں تھی آپ سے کیا امیدیں تھی ان کی کیا امیدیں ان سے کیا امیدیں وہ جانے کے لئے تو یہ بڑے ہلا اسی لئے پہلے ان سے پہلے تو بتائیں شروعاتی دور میں پاپا کو ایسا امید امید ایسا کچھ تھا نہیں because i was just you know started my school and everything آٹھ سال کی نو سال کی عمر میں مجھے اچانک سے ایک رجحان آیا because i used to listen my father singing وہ ماشا اللہ 65 67 میں انتقال ہوا تو میں نے پوری زندگی ایک عرصہ گزارا ان کے ساتھ اپنی آٹھ سال کی عمر سے اپنی چار پانچ سال ہو گئے ان کے انتقال پانچ سال 29 میں انتقال ہوا تو آٹھ سال کی عمر سے انتیس سال تک میری ایچ کتنے سال ان کے ساتھ گزارے میں نے تو وہ اچانک سے because he used to riaz everyday اور انہوں نے اپنے آخری عمر کے حصوں میں ریاست کبھی نہیں چھوڑا ویدہ ان کو کوئی کہیں جا کے کچھ کچھ نہیں کرنا تھا but the passion for music that he never used to leave his riaz everyday morning he has to woke up in the morning and do riaz spiritual connection جیسے ہمیں روز یاد کرنا ہے اسی طرح سے music جس کی وجہ سے میرا وجود رہا ہے اور میں ہوں اس کو بھی روز یاد کرنا ہے ایک طرح کی عاشقی تھی مجھے ان کی گائیکی سے I think I was become a huge fan of him at the age of 9-8 years old بہت کم عمر میں ہی میں سنتا رہا تھا and I used to cry جب وہ گاتے تھے ایک چھوٹا بچہ 10-12 سال کا اس کو کیا connection ہوگا سر سے when I used to sing like you know like in his manner I used to cry کہ سرون کے دل پہ لگتے تھے تو پھر میں نے decide کیا کہ مجھے گانا ہے پھر ایک جرنی شروع ہو گئی آگے جا کے پھر آپ نے راجستانے فلموں کے لئے بھی کافی کچھ کیا یہاں آنے سے پہلے تو ان کو اپنے ساتھ کیسے گسی تھا آپ نے اسے اس زمانے میں I think I was the only kid I was the only kid in Rajasthan جس کے بہت چرچے تھے خاص وام خاص وام میں تھے ہر اخباروں میں کی headlines ہوتی تھی میری performances کیونے کافی چھوٹی عمر میں میں گانا شروع کیا تھا اور بہت چھوٹی عمر میں میں 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 بہت 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 تھی اور آج بھی we don't have any any classical singers young classical singers we don't have in our industry in fact not in India there's few people you know just doing this classical music so I was doing classical music that time there was a hot topic that time چھوٹا بچہ راگ گاتا اسٹیج پہ perform کرتا ہے راگ آز کو perform کرتا ہے which is a big thing yes تو اس کے بعد میں پھر تھوڑا بڑا ہوا سمجھداری آئی سمجھداری کی عمر آئی کہ آپ ہی پیسے کمانے ہیں mom and dad کا sahara بننا ہے ان کو خوشیاں دینی ہے جو بھی کچھ کرنا ہے لب آپ نے آپ کو ہیرے کی طرح تراشا وہ ہاں کہہ سکتے ہیں آپ وہ میرے پپا نے انہوں نے چاہاں ویسا راجستان میں آپ میوزک دے رہے تھے تب ہی آپ کے ساتھ جڑ گیا ان کو بھی کہا چلو دونوں مل کے دونوں کو کچھ کرنا ہے جوڑا کیسے یہ خود بتائے گا مجھے تھوڑا لیٹ اکل آئی یا کہوں گا لیٹ مجھے 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 نہیں کرتا ہے ریاض نہیں کرتا ہے مدب اور چیزوں میں دماغ تھا کھلنے میں باہر جانے میں آوارہ گردی میں وہ کون سا پوائنٹ تھا جس نے آپ کو ریالیزیشن دلوائی سن کے ہی مجھے میوزک کی طرف دلچسپی آئی پرفیکشن کسی کام کی نہیں ہے اور آپ نے تو پرفیکٹ میوزک ہمیشہ دیا ہے جیسے نسرت صاحب ہٹ ہوا ہے چار بستر صاحب کے گانے کیا کہہ رہے ہیں آپ راز جب آپ کو ملی تھی آپ کو پتا تھا کہ ماہی اتنا کمال کر دے گا نہیں پتا تھا کہ چار بستر ہوگا اس کے بعد ترنت آپ کو پھر جشن کا گانا وہ بھی اتنا پوپلر ہو جائے گا آئی آرے کچھ نہیں پتا تھا اگر کہا جائے کہ یہ ایک انٹرویو ہے تو بات کو بنا کے خوبصورت ڈیکوریڈ کر کے بولو تو سچا ہی یہ ہے کہ کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والی ہے لے کے جانے والی ہے اچھا ہم فلموں پر بعد میں آ جاتے ہیں پہلے آپ کا ایک ایک امپورٹنٹ دور رہا ہے جب آپ لوگوں نے ممبر کی طرف رکھ کیا تو ریالیٹی شوز کو آپ نے فیس ریالیٹی شوز کافی کچھ سکھاتی ہیں ایک پڑا پر آپ کو اتنا اونٹا لے کے جاتی ہیں دوسرے پڑا پر آپ یہاں آ جاتے ہو جذباتوں کا بہاو جو ہے آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں آپ کے اندر جو تلتے رہتے ہیں وہ ان کی وجہ سے کافی آتے ہیں کیا امید ہے آپ کے بھر آئی ہی ریالیٹی شوز میں اور کہاں کہاں آپ کی امید ہے لڑکھڑائی جب آپ نے کہاں کہاں پھس گئے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں بتاؤنا جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہم انٹرویو کی طرح انٹرویو موسلی نہیں کرتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں تو دل سے ہی بات کرتے ہیں اونسلی اس زمانے میں جس وقت میں نے شروع کیا ایک عجیب سا جنون سوار تھا صرف یہ کہ کہ کچھ ایسا کرنا ہے جس سے اپنے گھر والوں کو تمام خوشیاں دے سکو وہ دماغ میں تھا وہ دماغ میں ایک ہی تارگیٹ تھا کہ کچھ ایسا کرنا ہے وہ چاہے ریالیٹی شو سے ہو چاہے وہ پلیبیک سنگنگ سے ہو چاہے وہ کسی چیز سے ہو ریالیٹی شو ایک اس کا راستہ بنے سب سے پہلا زریعہ ریالی شو بنے میرے لیے میں اس ٹائم پہ کچھ نہیں سوچتا تھا مجھے یہ معلوم تھا کہ میں سیکھ کر آیا ہوں مجھے یہ پتا تھا کہ جب میں گانے کھڑا ہوں گا تا میں تباہی مچا دوں گا that confidence ایک بچپن میں ہوتا ہے اب جب اس ایج میں نہیں ہوتا ہے جیسے ابھی میں 34 تو مجھے کہاں کیا بات کرنی ہے اس زمانے میں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں تیار پتھا ہوں پہلوان اکھاڑے میں کوت گیا اب مجھے پچاننا ہے سب کو تو وہی سوچ تھی ریالٹی شو سے کہوں گا کہ ایک confidence بیلد ہوتا ہے audience کے سامنے perform کرنے کا audience سے زیادہ جو judges ہوتے ہیں because they are there کافی معنی رکھتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کا actually it's kind of a university school آپ کو پتہ چلا کہ مجھے ریالٹی شو جو آپ نے فیس کیا اسے کافی کچھ تو آپ کو ملا سیکھنے کو ملا پھر تو آپ کی خود کی یہ شروع ہو گئی جو ورنہ دیکھئے آپ ہزاروں سنگر ہزاروں ڈانسر ہزاروں ایکٹر ہر سال آتے ہیں آپ کو ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ہر سال میں انڈین ایڈل آتا ہے اب پرانے کو بھول گئے پھر ایک اور آیا آپ کو بھول گئے آپ کو ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے آپ نے کیا کیا تھا آپ نے کیا کیا تھا آپ کو بھول گئے خیام صاحب نے کتنا اچھا کمن کیا تھا اور اس کی وجہ سے آج یہ بھی یاد رکھا جاتا ہے کہ we started with reality shows اگر still reality shows تک سیمیت رہتے اور جو کر رہے ہیں وہ نہ کرتے تو وہ بھی لوگ بھول جاتے آپ دونوں music directors بھی ہو آپ singers بھی ہو گاتے بھی ہو میرے ساب سے ایک اچھا singer ایک اچھا composer ہوتا ہے ہر singer جو بھی گاتا ہے singer has to be a music composer too singer کے اندر کہیں نہ کہیں composer ہوتا ہے اچھا پھر وشش films کے ساتھ آپ جڑ گئے اس کا بھی ایک بہت بہت لمبی کہانی ہے اور یہ کتنا صحیح ہے کہ وہ جو signing amount آپ کو ملا تھا جب انہوں نے آپ کو گھر بلایا تھا 51,000 روپیز تھا وہ شاید اس کی چیک ابھی بھی آپ نے رکھی ہے میرے پاس ہے یہ خو دیتے ہیں چیزیں میں نے سمال کے رکھتے ہیں اس بارے میں آگے بات کروں گے پانی میں ہے وہ آگے بات کریں گے لیکن فلاہر وہ ماہی آپ کو کچھ یادیں تازہ کرنا چاہتے ہیں ماہی کے ساتھ actually ماہی گانا ایک ٹیٹو بن گیا ہے مدب نہیں پتا تھا کہ گانا جب بن رہا تھا یا بننے کے بعد میں جب ریلیز کے بعد میں بھی جب میں نے پہلی بار کسی پاس ہوتی ہوئی گاڑی میں وہ گانا سنا تو مجھے لگا کہ گانا لوگ کو پتا ہے وہ تب سے لے کے ابھی دس سال ہو گئے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے فیس پہ لکھا ہویا یہاں پہ ماہی اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ اٹھائیس انتیس فلمیں کر چکے ابھی تک اس میں تینو سمجھاما بھی آتا ہے کبھی جو بادل بھی آتا ہے زد کے گانے آتے ہیں زد کے بھی گانے ہیں اور آپ کا ہاؤس فل کے بھی گانے ہیں پر وہ ماہی جو بن گیا مدب یہ سمجھو کہ ہمیں ہمارا سرنیم شارب ماہی توشی ماہی کر لینا چھے و vind 야ے توشی میں ہے کچھ ایسی صباسہ جس کے خاطر میں تھا جگہ سا آ تو میرے خواب سجازہ واہی آجارے ماہی آجارے توش میں ہے کچھ ایسی صباسہ جس کے خاطر میں تھا جگہ سا آ تو میرے خواب سجازہ ایک آجارے دل روئے آئے الہی تُو آجا میرے ماہی دل روئے آئے الہی تُو آجا میرے ماہی اکثر جو فلمیں ہیں وہ بھی مہش بھٹک ان کا موسک سرچڑ کے بولتا ہے آپ ان کی فلموں کا اہم حصہ رہے ہو اب اس لیے تو آپ کو کافی کچھ آتا ہے آپ نے بہتر موسک دیا بہتر طریقی سے گایا بھی اور یہاں باد آتی ایک الگ طرح کے گانے کی جس نے تو لوگوں کو بلکل دیوانہ بنا دیا میں تینوں سمجھا واگے جی کیا کمپورشن کچھ دن پہلے مجھے یہ یہ ریلائیز ہوا ہے and i started keep telling this to other people کہ اندسٹری میں جب یہ re-creation کا دور شروع ہو ہو رحمتا ہم باہی تکریبا ہم لوگ ہم لوگا جا شروع ہوئی پہلا گانا ریکریٹ ہوا تھا film industry میں میں تینوں سمجھا ہوا کی اس کے باد پھر یہ دور چل پڑا ہار گانا ریکریٹ ہونے لگا پہلا اتنا بڑا پوپلر گانا میرے دل نے چن لئی آنے تیرے دل دی آرہا تو جو میرے نال تُرے تھا تُرپے میری آسا جینا میرا اُڑ ہے تیرا کی میں کرا تو کر اتبا میرا میں کروں انتظار تیرا تیرے دل تیو جان میری نتنو سمجھا واقعی نترے بینالگ دا جی نترے نترے اب یہ دو جو ہم نے کورس کی ہے نسرا صاحب سے جو ایک لگاو رہا ہے بچپن سے اور جو ایک ان کی رسپیکٹ ہماری نظروں میں ہے وہاں اعتنید کہ اعتنید انہوں نے شارب توشی کیونکہ نسرا صاحب نسرا صاحب ان کی گانوں کو پہلی بات تو ان کی گانوں کو چھونا ہی بہت بڑی ایک در لگتا ہے خاتلے کی بات ہی ہے کریں نہ کریں خرچہ خوب کیا آپ نے دلگی کو بھی دیکھئے ہی ہاں ایسے دو خرچ کرنے پڑتے ہیں میجرلی جو سب سے پہلا جو سٹپ ہوتا ہے دیتا ہے اس آوڈیو آوڈیو پہ پہلے ہم لوگ دھیان دیتے ہیں کہ گانا ساؤنڈ اچھا کرنا چاہیے then we go for the visual thing اب اس کے ساتھ جوڑے گا then it'll look overall a nice song موسیقی ایک دوسرے کو گھر پہ آپ بہت کھیچتے بھی ہوں گے اچھا آپ کے بچپن کے دور میں ہمیں لیکے چلیے یاد کر لیجئے اپنا بچپن کا دور آج تو کافی آرانا نکتا ہے بھائی چال کی ہے بچپن میں دو بھائی ہوتے ہیں بچپن میں جب دو بھائی ہوتے ہیں گھر پہ اس کو زیادہ پیار ملتا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا اچھا جب ماں آپ کو ڈانٹا کرتی تھی شاریب تو یہ بچانے آتے تھی نہیں مجھے کسی نہیں ملتا میں جتنا پٹا ہوں میرے گھر میں شاید کوئی بھی پٹا ہوگا ماں سے بڑی بہن سے ممی سے سب سے پٹا ہوگا بچپن میں اتنا مارتے تھے آپ نے اچھا میں ابھی بھی یہاں پہ ایک ماں کیسی he lost the game while playing carom carom پھیک کے مار دیا تا میرے سر پہ ابھی ایسا نہیں ہے اس کا گانا ہیٹ ہو رہا ابھی نہیں مار رہے آپ کو وہ بچپن کی باتیں ہوتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں پتا ہوتا اچھا لیکن آپ کو جب ڈانٹ پڑتے تھی آپ تو خوش ہوتے ہوں گے پھر نہیں پڑی کبھی ڈانٹ یہ اگر سچ بولیں گے تو شاید یہ ہی ہے اگر یہ تھوڑا ایسا کبھی ڈانٹ نہیں پڑی کبھی پٹائیں گے کھوٹ boy مما's boy Obedient and how he was like that جو بول دیا ممی پاپا نے تاویل ہو حکم کی تاویل ہو بچے میں میرا الٹا تھا تو اس لئے میں پٹتا تھا کبھی کتا کاٹ گیا کبھی پیڑ سے گر گیا کبھی کہاں پر کود گیا ان جیسے بھائی پھر آپ کو ملا انہوں نے آپ کو سنبھالا پھر بچے میں بچے میں بچے میں بچے میں بچے میں بچوں میں ہوتی ہو اور میں تھوڑا سا مچار تھا اپنی عمر سے زیادہ فوکس تھا ریاست کرتا تھا بے تیرا بھائی پاگل ہو گیا میں بہت فوکس تھا مجھے ریاستی کرنا تھا ابھی وہ چیز نہ بہت بہت میس آؤٹ کرتا ہوں میں بہت نیز کیوں پس معافی چیز ہمارا ہوں مجھے اندر ہی لگتا ہی کہ ہم لوگ کیا کر دن بار بس فون پیسے بیٹھیں اندرگ بہتنے اے دکتے ہیں امیسا ہے ہمارا یہ کہ مسکرہ خانہ کھا لیا بہار بچوں میں بچے میں بہت جو بھی پریس میں شفت ہے ہی لیوز ان پریس ایسا 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 بیزنس مین ایسا بیزنس مین اس بچپن کا دوست ہے اس کا تو ایک دن میرے گھر کے باہر ایک بہت بڑا کھیت تھا جاپور میں وہاں پہ کھیتی ہوتی تھی ویسے وہ مٹی ہوتی تھی ہمیشہ اور کبھی کبھار کھیتی بھی ہوتی تھی جب جو سیزنل ویجتیبلز ہیں وہ اکتے تھے وہاں پہ کسان بھی رہتے تھے تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے پیڑ تھے ان کو توتیا پکڑنے کا شوق تھا پیڑوں سے آپ کو؟ وائل پیلٹ سوتے ہیں مجھے جانوروں سے توتیا پکڑنا ہے پیڑ پہ چڑکے ان کے بچوں کو دیکھنا ہے پیار کرنا ہے ہاتھ میں لینا ہے مجھے پیٹ کرنا تھا میں جس گھر میں رہتا تھا ان کے یہاں پہ ایک ایفریکن پیلٹ تھا وہ بات کرتا تھا ان کا میرا میری ممی کا میرے پاپا کا سب پیک پہ پہنچ گیا یہ ہے اور اس کے بعد اس کے دوست نے کیا کیا کہ سیڈی دے کے گھر سلا گیا یہ تو بڑا پرینک کھیلا اس نے آپ کے ساتھ بچپن میں جتنا شیطان نہیں اس کو ڈیویل کاؤں گا وہ ڈیویل تھا بچپن میں پر دوستی ہماری بہت پکی تھی آج بھی انفیکت ہے وہ آتا ہے بہت بہت دوستی ہے تو وہ ڈیویل تھا کہ اس کے دماغ میں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ اس کو چڑھا کے اوپر سیڑھی اٹھا دوں گا اور چلا جاؤں گا چلا گیا وہ بچپن میں گیب اپ نہیں کیا رہا آگے بھی آپ گیب اپ نہیں کیا ایکشلی آپ کا جو بچپن ہے وہ آپ زندگی میں کیا کرنا ہے اس پہ بہت زیادہ ڈیپن کرتا ہے آپ کے بچپن وہاں سے چھلا چھلایا آیا گھر پہ یہ سبجہ سکرچز ہو گھر پہ آکے اور پیٹھائی اور پاپا نے مارا کے سالے کیا کرنے کیا تھا تو اوپر اس ساری چیزیں فیس کرنا بچپن میں بھی ضروری ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پڑا ہوتا ہے شارب نے بہت اچھے سے فیس کیا ہے تجربات کو بہت اچھی شکل ہوتا ہے بچپن جیا ہے اس نے میں نے ہی جی پایا بچپن اتنا کھیل ہاں میں فوکس ہو گیا تھا بس ایسا نہیں ہے کہ ان کا فوکس رگمگایا ہے ان کا فوکس جیسی ہے مجھے وہ بات بہت عجیب لگتی ہے جو لوگ بولتے ہیں نہیں ہے کہ بچپن میں بیٹھا ہے کہ اب بچپن نہیں جارہا ہے بھی تک میرے بی 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 مجھے بولتی ہمیشہ کہ آپ کا بچپن نہیں جارہا ہے بھی تک کچھ کچھ باتوں میں بول دیتی ہے تو میں اس کو بولتا ہوں کہ میرا بچپن ہے تب ہی میں توشی ہوں اگر میرا بچپن نکال دیا میں نے اپنے اپنے سے تو میں ایک normal common insan بن جاؤں گا جو باہر بہت کھڑے ہوتے ہیں سالک پہ بہت ملتے ہیں so you're living all this with me just because I have a kid inside me اچھا ایموشن کی بات کریں آپ دونوں ایموشنل بھی بہت ہے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں سب سے زیادہ کس کو ضرورت پڑتی ہیں کسی که کندھے کی like if he is emotional کسی چیز کو لے کر ہو گئے then you directly go to Toshi and وہ آپ کو کندھا دیتے ہیں situation پہ depend کرتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب کچھ بہت ہی زیادہ بڑا ہو گیا دونوں کو اس سے کے بارے میں یہ پتا ہے جیسے مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی situation کو ہندل کر سکتا ہے جب situation ہوتی ہے جو باہر ہو اپنے ہندل کرنے سے وہ خود بھی اتنا strong کہ وہ کرے گا اور مجھے بولے گا نہیں اور اس کو میرے بارے میں یہ پتا ہے کہ میں خود بھی اتنا strong ہوں کہ میں کسی بھی situation میں اگر اکیلا ہوں تو میں کرلوں گا ہندل بولوں گا نہیں شکریہ بہت ہوں شکریہ بہت ہوں دل سے بہت پسند آگیا ہوگا زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور اگر آپ کو لائف میں کچھ کرنا ہے تو کن کن چیزوں کا سہارا لے کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں فلحال آج کی پروگرام میں اتنا یہاں آپ کو بہت ہوں کیونکہ مسکراتے چہرے سپر آسم لگتے ہیں خدا حافظ فلا آپ کیا بات ہے